اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ چک تھاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں شکر پا رہے ہیں تو جس کے لئے ہمیں چیزیں چاہیے سب سے پہلے ہمیں آٹا چاہیے ویڈ فلور گندم کا آٹا ہے جو تھیلے والا ہم یوز کرتے ہیں نا وہ والا چکی کا پیسا وانی لینا اس لئے یہ نرم اور سوگی بنتے ہیں میدہ لے لیں گے ڈیڑ کپ آٹا بھی لے لیا ہے ڈیڑ کپ یادہ کپ اور نمک لے لیا ہے ون فورتھ ٹی سپون سو جی ہے سیمولینہ ون چیول سپون اور یہ ہاف ٹی سپون ہے ویکنگ پاوڈر اور یہ ون فورتھ ٹی سپون اور جائے گا یہ ٹوٹل بن گیا ہے ٹری بائی فورتھ ٹی سپون اس کو چھان لیں گے ڈال دیں گے اس کے اندر تیل سفیت تیل ہیں یہ سیسیمی سیڈ اور ٹری ٹی بل سپون میں گھی ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو اگر آئل بھی شامل کر سکتے ہیں جو کہ پانچ ٹی بل سپون ڈالیں گے ملٹڈ اگر گھی ملٹڈ ہے تو وہ بھی پانچ ٹی بل سپون ہی ڈالیں گے پانی لے لیا سادہ ٹی بل سپون ہے کوئی نیم گرم نہیں ہے کچھ نہیں ہے بس سادہ پانی ہے اس کے ساتھ ہم اس کی ڈو بنا لیں گے ڈو زیادہ سخت نہیں بنائیں گے اور نہ ہی زیادہ نرم ہوگی میں اچھی طرح سے اس کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے گون لیا ہے اب ہم اس کو کور کر کے دس منٹ تک دس سے پندرہ منٹ تک اس کو رسک دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اچھی طرح سے پھر اس کے ہم دس منٹ ہو گئے ہیں اب اس کو اب ہم اس کو بلیں گے میں اس کو دو عصو میں ڈیوائیڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں اس کے دو طرح کی شیپ بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو ایک طرح کی کوئی سے بھی جو آپ کو اچھی رکھتی ہے آپ وہ شیپ شیپ بنا دیں سب سے پہلے میں اس کے گول گول راؤنڈ شیپ بناوں گی روڈنگ پین سے بینڈنگ اس کو تھوڑا سا مدہ دس کیا ہے اور جس طرح روٹی بناتے ہیں اس سے ڈبل اس کی مٹائی ہوگی آپ اس سے موٹی بھی کر سکتے ہیں زیادہ موٹے بنائیں گے آپ تھن زیادہ کرسپی چاہ رہے ہیں تو آپ روٹی کو بیل لیں یہ آپ کو موٹے پسند ہیں آپ بریق پسند ہیں آپ کو جس طرح کی بھی آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں یہ میں نے روٹی کی طرح اس کو بیل لیا ہے تھوڑا سی تھوڑی سی زیادہ مٹائی ہے روٹی سے یادے موٹی روٹی ہوتی ہے نا اس طرح یہ ہے بوتل کا کیپ میرے پاس اس کے ساتھ میں ہے یہ اس کے گول گول اس سے راؤنڈ راؤنڈ شیپ بنا لوں گی میں بناتی ہوں پھر دوبارہ آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح بنے ہیں یہ سارے بن گئے ہیں جو ایکسٹرا ہے سارا وہ آپ نکال لیں اچھی طرح سے مادہ ڈسٹ کر لیں نیچے جب یہ آپ اس کو کٹ کریں گے نا اس سے پہلے مادہ ڈسٹ کر لیں ورنہ یہ نیچے چپک جائیں گے اب اس کو فرائی کر لیتے ہیں زیادہ تیز گرم آئل میں فرائی نہیں کریں گے ورنہ اوپر سے اس کا جلدی سے کلر براون ہو جائے گا اور اندر سے یہ نرم بنیں گے میڈیم سے لو فلیم پہ ہم اس کو فرائی کریں گے جیسے جیسے یہ دیکھیں ہیٹ لگتی جاری ہے یہ اوپر آنا شروع ہو گئے ہیں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں کرسپ بھی بنتے ہیں کیونکہ اس میں سیمولینہ اس میں ہم نے سوجی ڈال لیا اس کے ساتھ بہت مزے کے بنتے ہیں اس کو لائٹ اس کو لو فلیم پہ ہم نے فرائی کر لیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست کلر آیا اس کا اور یہ کرسپ بھی بہت ہے بچے تو ایسے ہی کھا دیتے ہیں اس کو اب دوسری میں نے دو بیل لیا اس کو میں پیزا کٹر کے ساتھ ایسے اس کے پیسیز کاٹ لوں گے نائف کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو شیپ دکھا رہی ہوں اس کو لائدہ لائدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسے لائدہ ہو جائیں گے خود با خود یہ دیکھیں یہ چمچ لیا ہے میں نے بڑا اس کے ساتھ سارے کٹھے ہی چمچ کے ساتھ اٹھا کے ڈال دی ہیں یہ جیسے جیسے فرائی ہوتے جائیں گے نا اس کی سٹریپس جو ہیں وہ لائدہ ہوتی جائیں گے یہ سارے خود با خود لائدہ ہو جائیں گے آپ کے سامنے لائدہ ہوں کے دیکھیں گے یہ بہت ایزی ہے یہ زیادہ آسان طریقہ ہے جو راؤنڈ شیپ والا ہے وہ سوڑا سا اس پر ٹائم ٹیکنگ ہے لیکن دونوں مرضے کی بنتے ہیں یہ کی چیز ہے لیکن بچے جو خوش ہوکے وہ راؤنڈ والے کھاتے ہیں وہ بچے کہتے ہیں کہ یہ اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ خود با خود لائدہ ہو رہی ہیں یہ دیکھیں جیسے جیسے فرائی ہوتے جائیں گے یہ لائدہ ہو جائیں گے سب یہ دیکھیں یہ ایسے ہو جائیں گے یہ بہت ایزی ہے چمچ کے ساتھ اٹھائیں اور اس میں ڈال دیں مجھے دار سے شکر پارے تیار ہیں اب ہم اس کا جو پر کوٹنگ کریں گے نا چینی کی وہ تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے ایک کپ چینی کا لیا ہے میں نے اس میں ون فورتھ کپ پانی کا ڈال ہے اور ون تی سپون میں نے الائچی پاورڈر ڈال دیا نہیں ہے تو تھوڑے سے الائچی کے دانے وغیرہ کوٹ کے نا وہ ڈال دیں اس کو کچھ نہیں زیادہ پکانا اس کو سلو فلیم پر یاد رکھنا ہے آپ نے سلو فلیم پر پکانا ہے اس کی آنچ تیز نہیں کرنی وانا چینی اس کے اندر میٹ نہیں ہوگی سلو فلیم پر اس کو کرتے رہنا ہے کرتے رہنا تین سے چار منٹ میں یہ خود با خود شئی ہو جائے گی بن جائے گا شیرہ اچھا یہ شکر پارے ڈالنے سے پہلے میں نے اس کا چولہ بند کر دیا تھا تقریبا ایک منٹ پہلے چولہ بند کیا اس کے بعد میں نے ڈال لیا اور اس کو کوٹ کر لیا مزیدار سے شکر پارے ہمارے راڈیو گئے ہیں میری ریسے پیز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اللہ حافظ